جیسا کہ بارہا اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کی اس بابرکت مجلس کا عنوان ہے ماہ شعبان فضائل و بدعات یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جس مبارک حدیث کے شرخ کا سیسلہ اس مسجد میں اور اسی دن پچھلے تقریباً آٹھ نو مہینے سے چل رہا ہے اس کتاب کا مصنب بھی ہمارے شیخ عبدالحادی المدنی ہیں جنہوں نے مختصر الفاظ میں اب تک کے جتنے شروحات ہیں اربعین نویہ کے ان میں سب سے جامع شرح شیخ محترم کے قلم سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کو اور دیگر کتابوں کو آپ کے لئے آپ کے والدین کے لئے عرف درجات کا باعت بنائے ہم انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گدارش کریں گے کہ وہ مقررہ موضوع ماہ شعبان فضائل اور بدعات پر روشنی ڈالیں و جزاکن اللہ خیر وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ صاحبیہ اجمائیت اللہ علیہ نبینا محمد ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ شیخ عبدالسلام صاحب مدنی حفظہ اللہ شیخ شمس الزمہ صاحب مدنی حفظہ اللہ اور تمام حاضرین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں بسائے ہوئے اور دین اسلام کی سچی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے ذریعے سے اللہ کا جو دین ہم تک پہنچا ہے اسے سیکھنے کے جذبے سے آئے ہوئے تمام حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجلس ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے دنیا اور آخرت میں مفید بنائے میں مکتب الہدایہ خبر دعوی سنٹر کا شکر گزار ہوں اور اپنے مشایخ کا بھی کہ جن کی ذریعے سے ہمیں آپ سے ہم کلام ہونے کا اور گفتگو کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے میرے بھائیو شعبان کا یہ مہینہ اس کی کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے اور کلمہ پڑھنے والے لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے یہ سمجھنے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے میرے خیال سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے آج کا جو دن گزرا وہ شعبان کی چودہ تاریخ تھی اور اس لحاظ سے یہ رات شعبان کی پندرہ میرات ہے شعبان کی پندرہ میرات ہے شعبان کی پندرہ میرات کے تعلق سے بہت سارے بھائیوں نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا آج کل معلومات حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہو چکے ہیں اور ہر کوئی اپنی بات اپنے انداز سے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائیوں کچھ دین کے بنیادی اصول ہمیں اس سے پہلے سمجھ لینا چاہیے اصل موضوع سے پہلے سب سے پہلی بات جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد دو باتوں پر ہے کتنی باتوں پر دو باتوں پر ایک ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور دوسرے ہے اشہد انہ محمد الرسول اللہ ہے نا یہ پڑھ کے ہی مسلمان ہوتے ہیں کس کے بغیر ہو جاتے ہیں کوئی بھی مسلمان ہونا چاہے تو یہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوگا صرف زبان سے نہیں پڑھنا ہے دل سے اقرار کرنا ہے معنی کو سمجھنا ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں اشہدو میں گواہی دے رہا ہوں جب آپ کسی بات کی گواہی دیتے ہیں تو آپ کو اس کا علم بھی ہوتا ہے اور آپ اسے کہنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے یقین کے ساتھ اور جہاں مجھ سے کہلوایا جائے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں گواہ ہوں اس مسئلے کا تو دو باتیں اسلام کی بنیاد پہلی بات لا الہ الا اللہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتایا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی یعنی اللہ ہی کی عبادت ہوگی اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کی دو بنیاد ہیں اس بنیاد پہ اگر ہم رہتے ہیں قائم رہتے ہیں امارت ٹھیک ہوگی بنیاد سے امارت کو دائیں بائیں کر دیا جائے تو امارت وہ سلامت نہیں رہ سکتی تو یہ بنیاد یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد کا مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا جو آدمی عمل صالح کرے صرف عمل نہیں کرنا ہے کیا عمل کرتے جاؤ عمل کرتے جاؤ کیا کرنا ہے عمل صالح کرنا ہے درست عمل کرنا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے عمل صالح اور درست کب ہوگا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور دوسری چیز کیا کرنا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اور اپنے رب کی عبادت میں کچھ بھی شرک نہ کرے یہ ہے اخلاص خالص اللہ کے لئے کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس بات کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِن ہاں جو آدمی اپنا رخ اللہ کے لئے جھکا دے اللہ کے لئے جھکا دے اپنے آپ کو یہ ہے توحید یہ توحید یہ ہے لا الہِ اللہ وَهُوَ مُحْسِن اور وہ نیکو کار ہو اور نیکو کار کب ہوگا اس کا طریقہ درست کب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا یہ اتباع سنت تو توحید اور اتباع سنت یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے میرے بھائیو یہیں یہ بات بھی سمجھتے چلیں کہ کوئی بھی عبادت ہم تب ہی ہماری درست ہو سکتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اسی کو کہتے ہیں توقیف العبادات توقیفیہ عبادات توقیفی ہوتے ہیں مطلب کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوگی جب تک اللہ اور اس کے رسول سے اس کا ثبوت نہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے بتانے پر اس کا صحیح ہونا موقوف ہے اللہ رسول نے بتایا تو ہم کو عبادت کا پتا چلا اگر نہ بتایا ہوتا تو ہم کو عبادت کا پتا ہی نہیں چلتا تو کوئی عبادت عبادت تب ہوگی جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہو میرے بھائی یہ وہ چیز ہے کہ صحابے کرام اسی پر قائم تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ہمیں سکھا دیا ہے اللہ نے فرمایا ام لہم شورکاؤ شرعو لہم من الدین مالم یعظم بھی اللہ کیا ان لوگوں کے پاس کچھ ایسے شریک بھی ہیں اللہ کے شریک جو انہیں ایسا دین اور ایسی شریعت بتاتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تو گویا اگر کوئی دین اور شریعت بتا رہا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تو وہ اللہ کا شریک بن گیا اللہ کے برابر بن گیا اللہ کا حق ہے کہ وہ دین بتائے اللہ کا حق ہے کہ وہ بتائے کہ میری عبادت کیسے کرو اللہ کا حق ہے کہ بتائے میں کیسے خوش ہوں گا اللہ کا حق ہے کہ بتائے میں کیسے راضی ہوں گا میری جنت کیسے پاسکتے ہو میرے جہنم سے کیسے بچ سکتے ہو یہ اللہ کا حق ہے کوئی اور بتانے لگ جائے وہ اللہ کے برابر ہو گیا اللہ نے فرمایا کچھ اور بھی شریک ہیں نہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہم پہلے دن سے کیا پڑھتے ہیں وحدہ لا شریک میرے بھائیو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کا طریقہ کا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی کہ جب آپ نے حجرِ اسود کا بوسہ دیا تو بوسہ دیتے ہوئے کہا اِنِّي لَا اُقَبِّلُك وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَذُرُّ وَلَا تَنْفَعُ میں بوسہ دے رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ تجھ میں نفع اور نقصان کچھ بھی نہیں ہے نفع نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہوتا بوسہ دیتے ہوئے تو میں کبھی بوسہ نہیں دیکھا تو حجرِ اسود کو بوسہ دینا عبادت ہے نا کیسے پتا چلا کہ اس پتھر کو بوسہ دینا عبادت ہے میں کوئی بھی پتھر اٹھا لاؤں اور اس کو بوسہ دیں گے نہیں حجرِ اسود کو بوسہ دیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اگر آپ نے نہ دیا ہوتا تو ہم بھی بوسہ نہیں دیتے تو یہ ہے اتباع یہ ہے عبادت اور اللہ کے رسول کے بتانے پر موقوف ہے آپ نے بتایا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ عبادت ہے آپ نے نہیں بتایا ہوتا تو ہم اسے عبادت نہیں مانتے پھر میرے بھائیو ایک اور آگے ایک اور مثال چلتے ہیں یعلا ابن عمیہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تواف کر رہا تھا جب میں اس رکن کے قریب پہنچا کعبہ کے اس کونے کے پاس پہنچا جو دروازے کے بعد ہے حجرِ اسود ہے اس کے بعد دروازہ ہے اس کے بعد ایک کونہ پڑے گا اس کے بعد ایک اور کونہ پڑے گا اس کے بعد رکنے امانی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے کعبہ چار کونے بنیں گے نا چوکور ہے چار کونے بنیں تو کہتے ہیں کہ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کعبہ کا تواف کر رہا تھا دروازے کے بعد والے کونے کو میں نے چھوا استلام کیا چھوا جا کر کے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اما تفتہ ما رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تواف نہیں کیا کہتے ہیں کی ہاں کیوں نہیں کیا تھا تو پوچھا فَحَلْ رَأَيْتَهُ يَسْتَلِمُ تم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی چھوا تھا تو انہوں نے کہا نا میں نے تو ایسا نہیں دیکھا تھا تو کہا پھر کیوں ایسا کرتے ہو فَأَبْعِدْ عَنْهُ تو اس کام سے دور رہو کعبہ کا کوئی کونہ چھونا بھی گناہ ہوگا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کونہ چھونے سے کیوں روکا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی چاہے جتنی نیت نیک ہو انہوں نے کعبہ چھوا تھا تو کیا نیت خراب تھی نیت نیک تھی لیکن نیت کی نیکی نیت خسن نیت اچھی نیت ہونا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے پرانے پاک کیوایت پڑھی لَقَتْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ چھوڑنے میں بھی نمونہ کرنے میں بھی نمونہ جو آپ نے کیا اسے کرو اور جو آپ نے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دو انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی یہ مسند احمد کی حدیث ہے اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں اور اسی طرح سے طبرانی میں بھی ہے یہ اور بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہیں آگے بڑھتے ہیں مجاہد تابعی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں یہ بھی مسند احمد میں ہے سنن ترمیزی میں ہے حدیث کی اور امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے اور امام بخاری نے بھی اسے تعلیقاً روایت فرمایا ہے تو مجاہد رحم اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تواف کیا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار بڑے فقیح اور بڑے اقلمند اور دانشمند صحابی گزرے ہیں ہے نا معاویہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علم کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ انہیں علم اور فہم اتا فرما ہے اللہ انہیں حکمت اتا فرما انہیں اللہ انہیں قرآن پاک کی تفسیر کا علم اتا فرما تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ علم صحابی اور ایک فقیح اور سمجھدار اور اقلمند صحابی دونوں صحابی ہیں اور تواف کر رہے ہیں کعبہ کا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کعبہ کا ایک کونہ چھوا اس کے بعد دوسرا کونہ چھوا اس کے بعد تیسرا کونہ چھوا اس کے بعد چودھا کونہ چھوا چاروں کونوں کا استلام کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ یہ چاروں کونے کو کیوں چھوتے ہیں لِمَا تَسْتَلِمُ الْأَرْكَانِ یہ سارے کونوں کو آپ کیوں چھوتے ہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا لَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الْبَيْتِ مَحْجُورًا اللہ کے گھر کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں جائے گا یہ کونہ چھو رہے ہیں آپ یہ کونہ چھو رہے ہیں اور یہ دونوں کونے کیا اللہ کے گھر کا حصہ نہیں ہے یہ کیا تھی ان کی رائے ان کی عقل ان کی فقہ تھی ان کی سمجھ تھی کس کی معاویہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی کی فقہ ایک صحابی کا فہم ایک صحابی کی سمجھ ایک صحابی کی رائے وہ کہتے ہیں کہ کعبہ کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں جائے گا کعبہ کا کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا مان لیا نہیں مانا کیا کہا کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت حسنا تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونا اور آیت کا پڑھنا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات سمجھ میں آگئی معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو کونے چھوئے ہیں حجرِ اسود والا کونہ اور رکھنِ ایمانی معاویہ رضی اللہ عنہ فوراں فرماتے ہیں صدقتہ آپ بالکل سچ کہتے ہیں رجوع کر لیا فقح سے رجوع کر لیا حدیث کی طرف قرآن کی طرف سمجھ میں آرہی بات نہیں سمجھ میں آرہی معاویہ رضی اللہ عنہ کی فقح ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ کعبہ کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جائے گا سارے حصے برابر ہیں کہا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لئے نمونا ہے اگر اللہ کے نبی نے جہاں چھوڑا وہاں چھوڑ دینا ہے اور جہاں اللہ کے نبی نے کیا وہاں کرنا ہے انہوں نے کہا آپ بالکل سچ کہتے ہیں رجوع کر لیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ہے میرے بھائیوں صاحبِ ایمان کی شان ایک صاحبِ ایمان جس بات کو حق سمجھ لیتا ہے اپنی رائے ظاہر کرتا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے لیکن اگر وہ رائے اللہ کے رسول سے ٹکراتی ہے اگر وہ رائے اللہ کی کتاب سے ٹکراتی ہے تو وہ اپنی رائے کو چھوڑ دیتا ہے اپنی رائے کو پسپشت ڈال دیتا ہے اور اللہ کے نبی کی بات کو آپ کے عمل کو آپ کی سنت کو آپ کے عصوہ کو قبول کر لیتا ہے تو یہ ہے جو ہے اس میں آپ سوچیں کہ سچ پوچھئے اگرچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا نہیں لیکن اگر سمجھایا ہوتا تو عقل کے مطابق بھی یہی ہے عقل کے مطابق بھی یہی ہے کہ صرف دو کا استلام کیا جائے چاروں کا نہ کیا جائے کیوں معابیہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا معابیہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کعبہ کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں جائے گا جب آپ نے چار کونے چھوئے تو دو کونوں کے بیچ میں جو دیوار ہے وہ تو آپ نے چھوڑی دیا پھر بھی تو چھوٹ گیا نا تو آپ کی بات آپ کی بات ہی سے ٹکرا رہی ہے ہم نے کعبہ کو چھوڑا کہا جب ہم پورے کعبہ کا تواف کر رہے ہیں پورے کعبہ کے چاروں طرف سے گھوم رہے ہیں تو ہم نے چھوڑا کہا تو کعبہ تو چھوڑا ہی نہیں محجور ہی نہیں ہاں ہم رسول اللہ عنہ کی اتباع میں ایسا کر رہے ہیں آپ نے تواف کرنا سکھایا ہم تواف کر رہے ہیں آپ نے جس رکن کو چھونا سکھایا چھو رہے ہیں تو یہ پورا کا پورا میرے بھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رہو کامیاب رہو گی ان تُتِعُوہُ تَحْتَدُو اللہ کی گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے وَانْ تُتِعُوہُ تَحْتَدُو اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے ہدایت پہ رہو گے راہِ راست پہ رہو گے میرے بھائیو اسی طرح سے ایک واقعہ ہم اور لیتے ہیں آتے ہیں اپنے موضوع پر انشاءاللہ موضوع ہی پر چل رہے ہیں موضوع ہی پر چل رہے ہیں طبرانی نے صحیح سنت سے طلحہ ابن مسرف سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ ربیع ابن خسیم یہ ایک شخص کو تشہود سکھا رہے تھے ربیع ابن خسیم القما سے القما یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کے شاگرد ہیں القما اور القما کے شاگرد تھے ربیع ابن خسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بہت قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانہ ربیع ابن خسیم کو جب وہ تشہود سکھا رہے تھے تشہود تحیاد میں جو پڑھتے ہیں تو کیا سکھایا السلام علیکم کیا کہتے ہیں السلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتو ایسی پڑھتے ہیں نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو شاگرد نے کیا کیا کہا السلام علیکم وبرکاتو ومغفرتو بڑھا دیا ایک کلمہ ہمارے ہاں بڑا شوق ہوتا ہے دعاوں میں بڑھانے اللہم صلی علی محمد استاد سکھائے گا پڑھنے والا پڑھے گا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیئنا محمد یہ بیچ میں اتنا سارا بڑھا دیا دیکھیں صحابہ کا اور تابعین کا طریقہ کیا تھا کیا تھا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھایا ہے اس ریشم میں پیوند ٹاٹ کا لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہے نا من و سلوہ کے آگے دال چاول اور چٹنی اور کیا نام ہے لحسن پیاز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو آیا ہے اسے قبول کرو اپنی طرف سے بڑھاؤ نہیں اضافہ نہ کرو تو کیا کیا ہے ربی بن خسیم نے ربی بن خسیم نے کہا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ومغفرتہ بڑھا دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد القما رضی اللہ عنہ نے فوراں ٹوکا اور ٹوکا اور کیا کہا نقف حیس علمنا ہم کو جیسی تعلیم دی گئی ہے وہیں ہمیں اسٹاپ کرنا ہے رک جانا ہے جب ہمیں برکاتہو پہ روک دیا گیا تو مغفرتہو بڑھا نہیں سکتے ہمیں لیلت القدر دے دی گئی لیلت المبارکہ دے دی گئی رمضان میں برکت والی رات قدر والی رات ہم اپنی طرف سے تیسری رات نہیں لا سکتے جاگنے کے اللہ کے رسول سے صحیح طور پہ ثابت کرو قابل قبول صحیح طور پہ نہیں ثابت ہوگا غیر معتبر راستوں سے ثابت ہوگا نہیں قابل قبول تو کہتے ہیں القما کہتے ہیں رک جاؤ جہاں روک دیا گیا یہ کہاں سے سیکھا تھا انہوں نے القما نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کب سیکھا تھا اس کا واقعہ سن لیجئے اسی روایت میں موجود ہے اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے صفت و صلات نبی میں بڑے تفصیل سے مسئلے کو ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ القما کو سکھا رہے تھے تشہود تشہود میں سکھایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسول القما نے کیا پڑھا واپس سناتے بھی استاد کو سناتے بھی اشہد انہ محمدن عبدہو و رسول کیا غلطی کیا کون بتائے گا انعامات بھی رکھتے ہیں آپ لوگ гلطی کیا کیا وحدہو لا شریک اللہ بڑھا دیا یہاں نہیں ہے وحدہو لا شریک عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسول جب انہوں نے بڑھا دیا وحدہو لا شریک اللہ بڑھا دیا تو عبداللہ ابنrus سود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے لیکن یہاں آپ کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دیئے انہوں نے کہا جیسی ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہیں ہم رک جاتے ہیں میرے بھائی دیکھیں صحابہ کا اتباع آئی اتباع جیسی تعلیم دی گئی ہم وہیں رک جاتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھتے تو جب اللہ کے نبی نے وحدہ لا شریک کی تعلیم یہاں پر نہیں دی تو یہاں پر ہم اسے نہیں پڑھیں گے جہاں آپ نے تعلیم دی وہاں پڑھیں گے جہاں نہیں تعلیم دی وہاں نہیں پڑھیں گے تو یہ نکتہ اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں آج کی بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئے ایک نکتہ اور ہے میرے بھائیو یہی بات ہم نئے انداز میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت ہو اتباع ضروری ہے پہلا نکتہ میں نے کیا بیان کیا تھا کہ شریعت دو بنیادوں پر قائم ہے ایک توحید اور دوسرے اتباع سنت دوسرا نکتہ میں نے کیا بیان کیا تھا عبادات توقیفی ہیں یعنی عبادات اللہ اور رسول کے بتانے پر موقوف ہیں تیسرا نکتہ وہی باتیں ہیں وہی باتیں ہیں لیکن مختلف انداز سے شریعت میں سمجھانے کے لئے آپ کو کہا گیا ہے بار بار بتایا گیا ہے عبادت میں جزاک اللہ عبادت میں اتباع ضروری ہے بدعات نہیں چلے گی اتباع ضروری ہے بدعات نہیں چلے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے تو کیا پڑھتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سب سے بدترین چیزیں وہ ہیں جو نئی نئی بنائی جائیں اور جو نئی نئی بنائی جائیں انہی کا نام بدعات ہے اور ہر بدعات ظلالت ہے ہر بدعات یاد رکھنا ہر بدعات ظلالت ہے اور یہ ظلالت یہ گمراہی راستے سے بھٹکا دینے والی چیز جنت تک نہیں پہنچائے گی آپ بھٹک کے جنت کے سوا کہیں اور چلے جائیں جنت کے جانا ہے تو بھٹکو نہیں راستے پر ہو راستے پر ہو نہیں بھٹکو وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ اللہ تعالی نے فرمائی یہ میری سیدھی راہ ہے یہ سراتِ مُسْتَقِيم ہے اس کی پیروی کرو اور پکڈنڈیوں کی پیروی نہ کرو شاہرہ پہ چلے جاؤ کتاب و سنت کی شاہرہ پہ چلے جاؤ پکڈنڈیوں کی طرف نہ جاؤ میرے بھائیو کیسے پتا چلے گا کہ یہ عبادت میں ہم اتباع کر رہے ہیں بدعات نہیں کر رہے ہیں کیسے پتا چلے گا آپ چھے چیزیں رکھیں اپنے پاس میں اور ان چھے چیزوں سے ناپ لیا کریں کہ ہم اتباع کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ہم جس وجہ سے کوئی کام کر رہے ہیں وہ وہی وجہ ہو جو اللہ کے نبی کے یہاں تھی وجہ ہے کوئی بھی عبادت اللہ کے نبی نے کی ہے اگر اسی وجہ سے ہم کریں جس وجہ سے اللہ کے نبی نے کی تھی تو یہ عبادت ہے اگر وجہ بدل گئی اتباع نہیں رہا مثال کے طور پر شابان کی پندرہویں تاریخ کو دن میں کل جو دن آرہا ہے ایک آدمی سوم رکھتا ہے روزہ رکھتا ہے اور وہ اس وجہ سے رکھتا ہے کہ یہ شابان کی پندرہویں تاریخ ہے اور اس دن میں ہمیں اللہ کے نبی نے سوم رکھنے کا حکم دیا ہے ایک آدمی اس وجہ سے رکھتا ہے ایک اور شخص بھی رکھتا ہے وہ تیرہ کو چودہ کو پندرہ کو تینوں کو رکھتا ہے جسے عربی میں کہا جاتا ہے ایام بیز ایام بیز چاندنی رات والے دن جن کی راتوں میں چاندنی ہوتی ہے ان دنوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں سوم رکھا کرتے تھے اور تین کا اللہ تیس دیتا ہے تو اگر یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مہینے کے ان تین دنوں میں رکھا میں بھی رکھوں گا یہ سنت ہے اور اگر یہ وجہ ہے آپ نے بنا لی کہ یہ پندرہویں شابان ہے اور اس کی مخصوص فضیلت ہے حالانکہ اللہ کے نبی نے نہیں بتائی ہے یہ فضیلتیں غیر موتبر طریقوں سے ہم تک آئی ہیں ضعیف طریقوں سے آئی ہیں موضوع طریقوں سے آئی ہیں گڑی ہوئی طریقوں سے آئی ہیں تو کیا ہو جائے گا بیدات ہو جائے گا بیدات ہو جائے گا اللہ کے نبی سے ثابت ہے سنت ہے ثابت نہیں بیدات ہو جائے گا بیدات ہو جائے گا تو پہلی چیز کیا ہے ہمارے پاس سبب میں بھی اتباع ہونا چاہیے سبب وہی ہو رات میں آپ تحجد پڑھیں یہ سوچ کر کے کہ آج تو اللہ کے نبی کی رات آج کی رات اللہ کے نبی کی محراج ہوئی تھی لاؤ آج کی رات تحجد پڑھیں تو ہم نے جو یہ سبب بنائی کہ جس رات میں میراج ہوئی اس رات میں تحجد پڑھا جائے کیا اس وجہ سے اللہ کے نبی نے بھی تحجد پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی تو اس لیے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم نے وجہ اپنی طرف سے بنائی لہٰذا بیدرت ہو گئی اتباع نہیں رہا تو پہلی چیز اتباع کے لیے ضروری ہے کہ وجہ اور سبب بھی ثابت ہو اللہ کے نبی سے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز ہے جنس بھی ثابت ہو مثال کے طور پر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں قربانی میں جنس متعین کر دیا گیا ہے بہیمت الانعام اونٹ ہو گائے بیل ہو بھیڑ بکرا ہو ہے نا دنبا ہو متعین کر دیا گیا اب آپ جائیں آپ ہرن لے کے آ جائیں قربانی کرنے کے لیے اور ہو سکتا ان ساری چیزوں سے قیمتی ہو لیکن وہ قابل قبول ہوگا نہیں قابل قبول ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی نے جو جنس میں قربانی کی ہے وہ جنس کے بجائے ہم اپنی طرف سے نئی جنس لا رہے ہیں جس میں قربانی کی اجازت نہیں تو بیدت ہو جائے گی تو دوسری چیز جنس ہے تیسری چیز ہے مقدار مقدار تعداد مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے ہم کو دن اور رات میں کتنے وقت کی صلاح فرض فرمائی ہے بتایا ہے خمسو صلوات ساہ پانچ وقت کی صلات یہ فرض ہے اب کوئی آدمی صلات کا بڑا شوقین ہے تو چھٹے وقت بھی بنا لے کہا فجر سے زہر بڑا لمبا رہتا ہے دس بجے کے وقت میں ایک صلات اور بڑھا لے یہ رات میں بہت لمبا رہتا ہے عشاء اور فجر کے بیچ میں ایک صلات اور ہونا چاہیے دو صلات بڑھا لیا ایک صلات بڑھا لیا اجازت دی جائے گی اس کی نہیں اجازت دی جائے گی مقدار بھی اتنا ہی ہو جتنا اللہ کے نبی نے مقدار بتائی ہے یا چلو صلات بڑھانے کے بجائے رکعات ہی بڑھا لے کہے کہ عشاء اللہ کے نبی نے چار رکعات فرض کی ہے چلو چھے رکعات پڑھ لیتے ہیں دو رکعات اور ملا لیتے ہیں یہ قابل قبول ہوگا نہیں قابل قبول ہوگا کیونکہ مقدار وحی نہیں رہی جو اللہ کے نبی نے مقدار بتائی تھی تو سبب بھی وحی ہو اللہ کے نبی کا بتایا ہوا سبب جنس بھی اللہ کے نبی کا بتایا ہوا مقدار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا آپ کی تعلیم کے مطابق ایسے ہی قیفیت بھی جو آپ نے طریقہ بتایا جو قیفیت بتائی وہ بھی ہوئی ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے وضو کی قیفیت کیا بتائی بسم اللہ کرو ہاتھوں کو دھو کلی کرو ناک میں پانی ڈالو ہے نا چہرہ دھو آخر تک اب کوئی آدمی کیا کرے سب سے پہلا کام کرے چلو پہلے ہاتھ دھو لیتے ہیں یہاں تک بجائے کلائی تک ہاتھ دونے کہ کونی تک سے دھو نہ شروع کر دیں کہا یہ کیا دو دو بارے ایک بار پیسر کرو پہلے ہی کر لو قابل قبول ہوگا نہیں قابل قبول ہوگا کیونکہ اس کی قیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی قیفیت سے مختلف ہے مختلف ہے تو قیفیت اور طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور میرے بھائیوں وقت بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی نے کی تعلیم ہے اللہ کے نبی نے حج کس مہینے میں فرض کیا بتایا ہے ذلحجہ کا مہینہ شوال سے شروع تھا شوال ذلقادہ ذلحجہ ہے تین مہینے آج کے مہینے آپ ذلقادہ میں احرام باندھ سکتے ہیں حج کا حج کی نیت سے کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے شوال میں حج کی نیت سے احرام باندھ سکتے ہیں لیکن رمضان ہی میں کوئی حج کی نیت سے باندھ لے کوئی ربیل اول میں حج کی نیت سے احرام باندھ لے تو وہ بھی درد ہو جائے گا اس لیے کی وقت وحی نہیں رہا جو اللہ کے نبی کی تعلیم ہے چاند دیکھے اور صبح میں آپ عید پڑھتے ہیں رمضان میں نا رات میں چاند دیکھے صبح عید منائی اور بقرید میں کیا کرتے ہیں چاند دیکھے صبح بقرید نہیں مناتے ہیں دس دن کے بعد کرتے ہیں کوئی کہے یار یہ نو دن کا انتظار چلو ہم آج پہلی دن قربانی کر لیں گے چاند تو دیکھ لیے نو بقرید کا اب کیوں رکے ہیں تو پہلے دن اگر کوئی قربانی کر لے تو قبول ہوگا اللہ کے ہاں نا قابل قبول ہوگا اس لیے میرے بھائیوں قربانی تبھی کرنا ہے اسی وقت کرنا ہے جب اللہ کے نبی کی تعلیم کتنی چیزیں ہو گئی سبب میں اتباہ ہو ہاں جنس میں اتباہ ہو مقدار میں اتباہ ہو قیفیت میں ابتداء ہو وقت میں اتباہ ہو اور آخری چیز جگہ میں بھی اتباہ ہو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں فرمایا کہ عرفہ میں جا کے رکیں گے کوئی کہے عرفہ جانے کے بجائے جدہ میں جا کے رک جائیں جگہ بھی وہی ہونی چاہیے جو آپ نے بتایا حج کہاں ہوتا ہے عمرہ کہاں ہوتا ہے مکہ میں کوئی کہے چلو مدینہ میں حج عمرہ کر لیتے ہیں ہو جائی جگہ بھی وہی ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی کی تعلیم ہیں تو یہ چھے چیزوں میں اتباہ ہمیں ناپ لینا ہے اگر چھے چیزوں میں اتباہ ہے تو قابل قبول ہے اللہ کیاں اگر اتباہ نہیں ہے تو اکنا قابل قبول ہے کون بھائی ان چھے میں سے چار بتائے اور انعام لے ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ چلیے آپ سامنے سے بسم اللہ کرتے ہیں ہاں بتائیے کوئی چار ہاں اتباہ کے لیے چھے چیزوں میں سے کوئی چار چیزیں سبب مقدار وقت کیفیت ماشاءاللہ اللہ مبارک فرمائے تو یہ ہو گئی جو ہے کہ اتباہ کیا میں نے بتایا تھا کہ عبادت میں اتباہ شرط ہے آگے چلتے ہیں کوئی بھی عبادت عام دلیل سے ہم ثابت نہیں کر سکتے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں عام دلیل ایک موجود ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہا اللہ امنو صلو علیہ وسلم تسلیم ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة اور سلام پڑھو عام دلیل ہے نا عام دلیل ہے چپ چاہو آپ صلاة اور سلام پڑھو آپ کہو کہ اللہ تعالی نے تو عام حکم دیا ہے آپ دونوں سجدوں کے بیچ میں صلاة اور سلام پڑھنا شروع کر دو رکو کے اندر صلاة اور سلام پڑھنا شروع کر دو کیا اللہ کے نبی نے بتایا اللہ تعالی نے تو عام بتایا چاہے جب پڑھو چلے گا نہیں چلے گا ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باجماعت صلات تنہا صلات پڑھنے سے کتنے گناہ افضل ہے پچیس یا ستائیس گناہ پچیس گناہ یا ستائیس گناہ افضل ہے اب کوئی بندہ آئے عشاء سے پہلے یا فجر سے پہلے کہا یار کیوں الگ الگ سنتیں پڑھتے اللہ مل کے باجماعت پڑھتے ہیں ستائیس گناہ پڑھ جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے باجماعت ستائیس گناہ زیادہ ثواب ہے تو کیوں سنتیں الگ الگ پڑھتے اللہ مل کے جماعت سے پڑھ لیتے ہیں اجازت دیں گے نہیں اجازت دیں گے عام دلیلوں کو عام احادیث سے خاص مسئلہ نہیں ثابت کر سکتے عام احادیث سے عام باتیں ہی ثابت ہوں گی خاص حدیث سے خاص بات ثابت ہوگی اس نقطہ کے نا سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ساری بیدتیں پیدا کرو بہت ساری بیدتیں کہتے ہیں اذان میں کیا ہے اللہ کا ذکر ہے اور اللہ نے فرمایا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرہ اللہ کا خوب ذکر کرو تو جب موقع بلہ اذان دینا شروع کر دیا جنازہ کے لئے اذان نہیں اللہ کے نبی نے رکھا کہا اذان دینا شروع کر دو تبر اثان پر اذان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کیا ہے تو یہ دلیل چلے گی یہ نہیں چلے گا خاص جگہ کے لئے خاص دلیل ہونا چاہیے عام دلیلیں عام جگہ کے لئے ہی چلے کہے کہ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنے سے روک تو ہم مردہ پہ ختم قرآن کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو بہت ثواب بیان فرمایا ہے اللہ تعالی نے تو تاقید کی ہے قرآن پاک پڑھو تو آپ قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں تو کیا کہیں گے بھئی عام دلیل عام موقع پر چلتی ہے خاص موقع پر یہاں میت کے اوپر ختم قرآن کرنا یہ خاص موقع ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں میت بھی تھا حفاظِ قرآن بھی تھے ختم کرنا چاہتے تو کر بھی سکتے تھے آپ نے نہیں کیا تو جو نہ کیا اس کا نہ کرنا سنت اور جو کر لیا اس کا کرنا سنت اس لئے اگلا نفتہ ہم اسی پر چلتے ہیں یا ایک بیدہ طور بتا دیتے ہیں اسی میں سے صلو علیہ وسلم تسلیمہ کے دلیل بنا کے کوئی کہے ازان سے پہلے درود پڑھو بہت سارے لوگ کرتے ہیں درود ازان کے بعد ہے کیا ازان سے پہلے ہے حدیث میں ازان کے بعد ہے ازان سے پہلے نہیں ایک دم سے اصل بیدہت ہے جس کا کہیں کوئی سرپیر میں ازان کے بعد بھی کچھ لوگوں نے بیدہت کر لیا اس میں کیا کر لیا بیدہت کیسے ہو گئی ازان کے بعد جو درود پڑھنا ہے صلو اللہ النبی پڑھنا ہے وہ ازان کی طرح نہیں پڑھنا ہے ازان دور سے دیتے ہیں بلند آواز سے اور درود کیسے پڑھنا ہے دیرے سے آرام سے جیسے پڑھتے ہیں اللہ کو سنانا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے قریب ہے سب کچھ سندا ہے لیکن ازان اللہ کے بندوں کو بھی سنانا ہے اب اگر کوئی ازان ہی کی طرح لوڈ سپیکر پر بلند آواز سے یا بلا لوڈ سپیکر کے بلند آواز سے درود پڑھے تو کیا ہو جائے گا بیدہت ہو جائے گا وہ دلیل کام نہیں آئے گی کہ اللہ نے کہا ہے درود پڑھو اللہ نے کہا ہے درود پڑھو اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے ویسے ہمیں کرنا ہے پھر میرے بھائیو اگلا نکتہ اس پہ ہم چلتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا بھی سنت ہے اور چھوڑ دینا بھی سنت ہے آپ نے جو عمل کیا اس عمل کا کر لینا سنت اور جو آپ نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سنت یہ نکتہ بھی آپ یاد رکھیں اور اگر اللہ کے نبی نے کوئی کام کیا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسے یاد رکھتے اسے ہم تک پہنچاتے کیا کوئی ایسا بھی کام ہو سکتا کہ اللہ کے نبی نے رات کے اندھیروں میں کیا اور ہمیں نہیں پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے بقی کے قبرستان رات کے اندھیرے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے سنیں صحیح مسلم کی حدیث صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے محمد ابن قیس کہتے ہیں کہ میری ماں نے بیان کیا بہت سارے جب سنتے تو سمجھ لیتے شاید وہ اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اٹھے آپ نے اپنے جوتے پہنے اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے کمرے سے نکل گئے اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں کہ میں بھی آپ کی پیچھے نکل گئی سو نہیں رہی تھی اور باری ان کی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی تو انہیں نے کہا کہ ایسا تو نہیں اللہ کے نبی آج کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں یہ عورتوں کے اندر یہ ہونا ضروری ہے جب سوکنیں موجود ہوں یہ طبیعت ہے اور اللہ تعالی کو یہ مسئلہ ہمیں بتانا تھا روایت کرنا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس لئے اللہ تعالی نے اس کے ذریعے سے یہ علم ہم تک پہنچایا وہ چیز چھپی نہیں رہ گئی عائشہ رضی اللہ عنہ نکلی پیچھے پیچھے دور سے آہٹ کا حساس نہ ہو چلتی رہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی کی قبرستان میں داخل ہوئے کھڑے ہوئے دیر تک کھڑے رہے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا دعا فرمائی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا فرمائی تین بار آپ نے ایسا کیا اور اس کے بعد آپ موڑے کہ اب واپس آئیں میرے بھائی اسی رات میں یہ بھی بیان کرتے ہیں اس لئے میں نے یہ بیان کرنا ہے ضروری سمجھا اس رات کی فضیلت میں یہ بیان کرتے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم پلٹی آپ تیز چلے یہ بھی تیز چلی آپ دوڑے یہ بھی دوڑ گئیں کیونکہ انہیں تو چھپنا تھا نا کہ اللہ کے نبی نہ جان سکیں اور اس کے بعد میں آ کر کے جلدی جلدی اوڑھلے پیٹ کے سو گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ بات رکھا سانس پھول رہی تھی عائشہ کیا بات ہے کیوں سانس اتنی تیز تیز آ رہی ہے جب آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کیا کہتا نہیں نہیں کوئی بات نہیں تو انہوں نے بھی کہا اسی طرح کہا کہا کہ لا شئی کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح صحیح بات بتاؤ نہیں اللہ مجھے بتا دے گا صحیح مجھے بتا دو نہیں مجھے اللہ بتا دے گا یہاں میرے بہت سارے لوگ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہتا ہے اللہ کے نبی اللہ کو بتانے کیا حضر ہوتا آپ تو غیب جانتے ہی ہیں ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں عائشہ تم بتاؤ نہیں میرا اللہ مجھے بتائے گا اللطیف الخبیر اللہ کے دو نام ہیں بڑا باریک بھی ہر چیز کی خبر رکھنے والا وہ اللہ مجھے بتا دے گا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر پوری بات بتائی پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں کیا خطرہ ہے کہ اللہ رسول تم پہ ظلم کریں گے اور اس کے بعد میں آپ نے بتایا کہ اللہ تبارک میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے آواز دی اتنے تیز آواز نہیں دی کہ تمہیں تمہارے نید میں خلل ہو چھپا کر کے آواز دی مجھے بلایا اور اس کے بعد میں کیونکہ جب رات کا وقت ہو جاتا ہے آدمی اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاتا ہے تو فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ داخل نہیں ہو دروازے کے باہر سے انہوں نے آواز دی اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے آپ کو کہ آپ بقی کے قبرستان میں جائیں اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں یہ ہے حدیث صحیح جو صحیح مسلم کے اللہ کے نبی سے عائشہ رضی اللہ انہوں نے موقع پایا تو فرن پوچھ لیا کیا دعا پڑھنی چاہیے مردوں کے لیے تو اللہ کے نبین ان کو سکھا بھی دیا قبر میں پڑھنے والی دعا السلام علا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین آخر تک دعا آپ نے سکھا بھی دیا بہرحال یہ کون سی رات تھی متعین نہیں ہے متعین نہیں ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ رات متعین نہیں ہے اگر رات کا متعین کرنا مفید ہوتا امت کے لیے اگر اس رات کا متعین کرنا امت کے لیے مفید ہوتا اور ہر سال اس رات میں قبرستان جانے کی ضرورت ہوتی اور اس کا کوئی مخصوص ثواب ہوتا تو اس کی تعین کر دی جاتی لیکن قبر قبرستان کی زیارت کے لیے کوئی دن متعین نہیں کوئی رات متعین نہیں کوئی وقت متعین نہیں آپ کے دل میں دنیا کی محبت کب آئے متعین ہے کب بیٹھے بیٹھے آپ کو دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے متعین نہیں جب دنیا کی محبت دل میں بسیرہ کرنے لگے چلے جاؤ اٹھ کے قبرستان قبرستان کے زیارت کے حکمت کیا بتائی گئی ہے زور القبور فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ قبر کی زیارت کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آئے گی آخرت بھول رہے ہو آخرت کی یاد ہلکی ہو رہی ہو چلے جاؤ قبرستان کہ یہی مر کے آنا ہے اسی مٹی میں لیٹنا ہے کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں دن ہو رات ہو اپنا فائدہ اٹھاؤ آخرت یاد کر کے اور مردوں کو فائدہ پہنچاؤ ان کو دعا دے کر کے تو یہ ہے میرے بھائیوں صحیح حدیث اب اس میں پندرہ شابان بڑھا لیا گیا پندرہ شابان غیر معتبر ہے اس لیے جو پندرہ شابان کی رات کو قبرستان کی زیارت اور قسم قسم کے کھانے بنا کر کے لے جانا اور قبرستان کے آس پاس میں جو ہے فقیروں کی لائنیں اور اس کے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ بھیک مگائی اسلام میں انتہائی مضموم حرکت ہے انتہائی بری چیز ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو آدمی بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اسلام میں ناقابل ہے آج مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ صورت بن گئی ہے مانگنے والا کوئی مسلمانی ہوگا غیر مسلم بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مدد کرو وہ بھی اللہ کا نام لیتا ہے کیونکہ دینے والے شاید یہ ہوتے ہیں زیادہ میرے بھائیو دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی مانگے ہو دے اور کچھ لوگ قرآن کی آیت کی اس وجہ سے تفسیر بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ نے تو فرمایا ہے فَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سائل کو ڈانٹو نہیں مانگنے والے کو ڈانٹو نہیں سائل کا مانا دو ہوتا ہے آپ سمجھ لیں دونوں مانا قرآن پاک میں آیا ہے اللہ نے فرمایا سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِ ایک پوچھنے والے نے آنے والے عذاب سے متعلق پوچھا تو سائل کا مانا کیا ہوا پوچھنے والا علم کا تلاش کرنے والا تعلیب علم دوسرا مانا کیا ہے مانگنے والا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُوم ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کے لئے پاس نہیں ہے لیکن مانگتے نہیں تو یہاں مانگنے والا ہے اس آیت میں میرے بھائیو نہ ڈانٹو پہلے نمبر پہ تعلیب علم ہے جو سوال پوچھے اس کو نہ ڈانٹو حق جاننا چاہتا ہے حق سمجھنا چاہتا ہے اس کو نہ ڈانٹو کیوں یہ معنی راجع ہے میں دوسرے معنی کو غلط نہیں کہتا راجع میں کہہ رہا ہوں کیوں یہ معنی راجع ہے اس لئے کہ اللہ نے تین نعمتیں بتائی ہیں اللہ کے نبی پر تین نعمتیں بتائیں اس میں سے ایک نعمت بتائی کہ اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا اللہ نے آپ کو غنی کیا اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا تو پھر تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تین ذمہ داریاں بھی دی تین ذمہ داریاں بھی دی کیا کیا ذمہ داریاں دی ایک ذمہ داری دی تو کہ یتیم کو جھرکیے نہیں دوسری ذمہ داری دی جو سوال پوچھے آپ کو اللہ نے راستہ دکھایا تو جو راستہ پوچھے اس کو ڈانٹیے نہیں اور تیسری اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیجئے تو یہ معنی زیادہ راجعہ ہے مناسبت کے اعتبار سے لیکن مانگنے والا جو ہے اس کو اگر ڈانٹے نہیں تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہ دیں تاکہ اس کی عادت نہ بند ہو جائے اور خاص طور پر اگر پتا ہو کہ یہ آدمی پیشاور ہے کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت موقع پر آپ سے مانگا گیا آپ نے دیا نہیں نہیں دیا اور اس حساب سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قول معروف ومغفرت خیر من صدقت یتبعہ آزا تو یہاں قول معروف کی تفسیر کی گئی ہے کہ اچھے انداز میں ٹال دیا جائے اچھے انداز میں ٹال دیا جائے تو اس طرح سے بھکاری بنانے کی جو ہے جو طریقہ ہو گیا ہے ایسے ایسے بھکاری پیدا ہو جاتے ہیں پندرہ ہی شابان کی رات میں کی اللہ مانو اللہ حافظ جھگڑائی کے لئے جھگڑے ہوتے ہیں یہ جگہ میری ہے جگہ تیری ہے میرا ریزرویشن اپنے اپنی جگہ بیچتے ہیں قبضہ کرنے کے بعد یہ ساری خرافات میرے میں اس کو ختم ہونا چاہیے تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنا سنت اور جو نہ کیا اس کا نہ کرنا سنت اس کی بھی ہم چند مثالیں لے لیتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت صلات کے لئے ازان دلائی عید کے لئے ازان دلائی نہیں دلائی تو ازان نہ دینا ہی سنت ہے بقریت کے لئے ازان دلائی نہیں دلائی نہ دینا ہی ازان سنت ہے ازان کیسے ختم ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کوئی آئے بندہ کہے محمد الرسول اللہ تو چھوٹ گیا محمد الرسول اللہ تو چھوٹ گیا ہم کل سے ازان میں لا الہ الا اللہ پر نہیں ختم کریں گے محمد الرسول اللہ بڑھائیں گے آپ بڑھانے دیں گے کوئی بھی نہیں بڑھانے دیں گے کیوں نہیں بڑھانے دیں گے اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا آپ کے صحابہ نے چھوڑ دیا اس لئے ہمیں بھی چھوڑنا ہے جو کیا اس کا کر لینا سنت اور جو چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سنت تو جب عید کے لئے ازان چھوڑ دی بقرید کے لئے ازان چھوڑ دی صلات الاستسقہ کے لئے ازان چھوڑ دی صلات القصوف کے لئے اذان چھوڑ دی صلات الجنازہ کے لئے اذان چھوڑ دی تو سب چھوڑ دینا سن لگ اذان کے آخر میں محمد الرسول اللہ چھوڑ دیا تو محمد الرسول اللہ چھوڑ دینا سن لگ تو میرے بھائیو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنازے میں اذان اس لئے نہیں کیونکہ ہم بچپن میں کام میں اذان دے دیتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے بچپن میں کام میں اذان راجہ طول کے مطابق درست نہیں ہے نہ اعزان نہ اقامت کوئی روایت جتنی بھی روایتیں ایک بھی صحیح ثابت نہیں بچپن میں کان میں بچے کے اعزان نہیں دینا چاہیے یہ صحیح بات یہ ہے کیونکہ یہ سنت ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن علماء نے کہا بعد میں رجوع کر لیا کہ نہیں کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس سے ثابت ہو بچے کے کان میں اعزان دیا جائے تو بچے کے کان میں اعزان دینا ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک اعزان نکال لیا جنازے کا کہ اعزان ہوئی تھی پیدائش کے وقت اور جناز نماز ہوئی تو عید کی اعزان کب نکالیں گے بقرید کی اعزان کہاں سے نکالیں گے کصوف کی اعزان کہاں سے نکالیں گے استسقہ کی اعزان کہاں سے نکالیں گے سب کی اعزان پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہر صلاح کے لئے اعزان ہو ترابیہ کے لئے اعزان کہاں سے نکالیں گے ترابیہ کے لئے اذان کہاں سے تو بہت ساری اذانیں پھر رہ جائیں گی ان کو بھی ڈھونڈ کے لانا پڑے گا تو اس لئے یہ عقلی فلسفے اصل میں لوگ عقلیات کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں اور ہمیں عقل کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہئے کس کے پیچھے بھاگنا چاہئے وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّبُ اِتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِرْ رَبِّكُم جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی پیر بھی کرو اس کی پیر بھی کرو اسی طرح سے میرے بھائیو بہت سارے لوگ شابان کی آج کی رات میں بہت سارے لوگ ایک صلاح پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں صلاح الالفیہ یا اردو میں کہہ دیتے ہیں فارسی میں کہہ دیتے ہیں ہزاری نماز ہزاری نماز پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے میرے بھائیو اللہ کا دین محفوظ ہے غیر محفوظ ہے اللہ کا دین یہ آخری دین ہے محفوظ ہے قیامت تک اب کوئی نبے نہیں آنے والا ہے اب جو ہے یہی دین رہے گا قیامت تک رہے گا اس لئے اللہ نے اس دین کی حفاظت کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے اس لئے دین غیر محفوظ نہیں ہے جھوٹوں کے واسطے سے یہ دین نہیں آئے گا جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے نا لیکن اگر کوئی بات صرف جھوٹا بیان کرے تو ہم نہیں قبول کریں گے یہ کہہ کر کہ ہو سکتا ہے کبھی سچ بول دیا ہو نہیں قبول کریں گے کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ سچے لوگوں تک ہمیں پہنچائے گا کیونکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری ہے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری ہے اس لئے کسی جھوٹے اور کسی غیر محتبر شخص سے کسی ضعیف رابی کے ذریعے سے اگر آتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے اسی طرح سے میرے بھائیو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ سے پانچ وقت صلاح پڑھتے تھے ہر دن پانچ وقت صلاح پڑھتے تھے اگر آپ نے صلاح کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کیا ہوتا اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں آمین کہے ہوتے تو یہ بھی مروی ہوتا ہے نا اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہم ہی نہیں کہتے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جائز نہیں ابھی آپ نے حدیث سنی صحیح مسلم کی اللہ کے نبی خبرستان میں گئے ہاتھوں کو اٹھایا دعا کیا ہاتھ کو اٹھا کے دعا کرنے سے قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے لیکن پانچ وقت کی صلاح کے بعد امام ہاتھ اٹھا کے دعا کرے باقی لوگ سارے ساتھ آمین آمین کہیں یہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ایسا کرنا چھوڑ دیا تو اس کا چھوڑ دینا ہی سنت ہے جو آپ نے کیا اس کا کر لینا سنت اور جو آپ نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا ہے سنت میرے بھائیو بیدات معمولی ہو تو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہئے امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے حدیث ذکر کیا ہے واقعہ کہنے سے بہت سارے چونک جاتے ہیں حدیث میں واقعہ بھی تو ہو سکتا ہے قرآن میں واقعہ نہیں ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مڑے مشہور صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کون مسلمان نہیں جانتا غیر مسلم بھی ان کا مقام و مرتبہ پہچانتے تھے جب بھی نبی کا نام لیتے تھے نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیتے تھے اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لیتے تھے اہد کی رڑائی کو پڑھیں آپ سیرت النبی میں ابو سفیان غیر مسلموں کی طرف سے آئے تھے کفار مکہ کی طرف سے آئے تھے اور جب انہیں نے دیکھا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں تو کیا پوچھا لوگو تمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اللہ کے نبی نے کہا جواب نہ دو پھر پوچھا ابو بکر زندہ ہیں اللہ کے نبی نے کہا جواب مت دو پھر پوچھا عمر زندہ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جواب نہ دو وہ بھی جانتا تھا کہ پہلا مرتبہ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر کا ہے پھر دوسرا مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے وہ بھی جانتا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد تو اس نے کہا یہ لوگ تو ختم ہو گئے تو اب دین ختم ہو جائے گا عمر رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہوا کہا وہ اللہ کے دشمن ہم سب زندہ ہیں ہم سب زندہ ہیں بہرحال تمہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار انہوں نے دیکھا ایک عورت کو زینب بنت مہاجر یہ حج کرنے آئی تھی اور چپ چاپ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی تو پوچھا کیا بات ہے بولتی کیوں نہیں ہے کیا گنگی ہے کیا بات ہے بولتی کیوں نہیں تو لوگوں نے کہا کہ اس نے عظم کیا ہے ارادہ کیا ہے کہ یہ خاموشی کے ساتھ حج کرے گی بات نہیں کرے گی حج میں جائز ہے آدمی جب چاہ چھپ رہے جب چاہ بولے کیا کوئی مجبور کرے گا نہیں ہر دم بولتے رہو بولنا اور چپ رہنا جائز ہے مباحات میں سے ہے لیکن اس نے کیا کیا ایک عبادت میں اس کو داخل کر لیا ہے نا حج عبادت ہے اور عبادت میں اس نے اس کو داخل کر لیا ایک جائز چیز کو اس نے عبادت بنا لیا کہا کہ نہیں حج کریں گے اور پورے حج میں بولیں گے نہیں خاموش رہیں گے ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کیا کہا اس سے کہو بولے لا يحلو حاضا ایسا کرنا حلال نہیں ہے حلال نہیں ہوگا تو کیا ہوگا حرام ہے اور ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کہا هذا من عمل الجاہلیہ یہ جاہلیت کا کام ہے چھوڑو جاہلیت کو اس میں کیا بتایا اپنی طرف سے حج میں اس نے ایک چیز بڑھا لیا حج عبادت ہے اس نے سمجھا خاموش رہ کے حج کرنا بڑا کارے سواب ہوگا اس نے بڑھا لیا اپنی طرف سے ایک چیز تو وہ جاہلیت کا کام ہو گیا اسلام کا کام جاہلیت اور اسلام ایک دوسرے کے مقابل ہیں اپوزٹ ہیں زد ہیں جاہلیت کے الٹا اسلام جاہلیت کا اسلام نے رد کیا ہے تو کہا یہ جاہلیت کا کام ہے اسلام کیا ہے رسول اللہ سے سمکیت تبا کرو آپ نے حج کرتے ہوئے بات کیا ہے آپ بات کرو آپ نے تواف کرتے ہوئے بات کیا ہے چپ رہے کے تواف نہ کرو آپ نے صحیح کرتے ہوئے بات کیا ہے بات کرو جہاں آپ نے صلاح پڑھنے کے دوران آپ نے بات نہیں کی بات مت کرو تو جہاں صحابہ اکرام اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے میرے بھائی اس لئے پوری زندگی صحابہ اکرام کی اس معاملے میں آپ دیکھتے جائیں کہ جہاں اللہ کے نبی نے کیا وہ کرتے تھے جہاں آپ نے چھوڑ دیا چھوڑ دیتے تھے بڑی مشہور حدیث ہے آپ سب نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی سونے کی سارے صحابہ نے بھی بنوالی اللہ کے نبی نے نکال کے پھینک دی کہا سونا مردوں کے لئے نہیں ہے صحابہ نے کیا کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے پھینکا کہ ہم تو کر لینے تو نہیں انہوں نے بھی نکال کے پھینک دیا تو صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے عصوہ ہیں کرنے میں بھی اور عصوہ ہیں چھوڑنے میں بھی تو میرے بھائیو یہ چند باتیں تھیں میں جن کو بطور تمہید بلکہ کیا پولی تقریر اسی میں ہو گئی بتانا چاہتا تھا اصل چھے اگرچہ موضوع شابان کا تھا اور شابان والی بات انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی شابان میں کرنے کے کیا کام ہے وہ ہم مختصر طور پر بتا دیتے ہیں کیونکہ میرے اپنے سمجھ سے درس کا مناسب وقت اتنا ہی ہے باقی اگر سوال و جواب آپ لوگوں کو ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں شابان کے تعلق سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اس میں نفلی سوم بہت رکھتے تھے چند دن چھوڑ کے ایسا لگتا تھا کہ آپ پورا شابان سوم رکھے تو نفلی سوم آپ بہت رکھتے تھے امت پہ آپ بڑے شفیق اور مہربان تھے فرض اللہ کی ہاں نفل سے زیادہ پیارا ہے شابان میں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی پورے شابان سوم رکھے اور رمضان میں کمزور پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا فرمایا اذا بقی نصف من شابان فلا تسومو اذا انتصف شابان فلا تسومو شابان آدھا چلا جائے سوم بند کر دو سوم رکھنا پڑھنا ہاں اگر کسی کی عادت ہے اپنے عادت کی مطابقہ گئے رکھ سکتا کوئی استقبال کرنے کے لئے رکھنا چاہتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے لوگوں پہلے سے اس کے استقبال میں ایک دو دن سے رکھنا شروع کر دو حرام ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بسو بیومن او یومین کوئی آدمی رمضان سے ایک دو دن پہلے سے ہی سوم رکھنا شروع نہ کرے استقبال نہیں کرنا ہے اس میں مسئلہ کیا ہوگا جیسے اپنے ہاں پہلے جب جھگڑا ہوتا تھا چاند کی وجہ سے تو کچھ لوگ کہتے تھے آنکھ بند رکھیں گے انتیس کو چاند دیکھیں گے ہی نہیں تیس پورا کر لیں گے ایک دن میں کیا مسئلہ بستا ہے ایسا ہوگا جائز نبی کا طریقہ چھوٹ جائے گا نبی نے کیا فرمایا سومو لے رویت ہی واخترو لے رویت ہی سوم شروع کرو چاند دیکھ کر اور عید مناؤ چاند دیکھ کر کے تو جب ہم ایک دن اور بڑھا لیے تو اتبا کہاں رہ گیا اور اتبا نہیں رہ گیا تو بنیاد ہماری ختم ہو گئی ہماری بنیاد دو چیزوں پر ہے توہید اور اتبا اتبا چلا گیا اتبا چلا گیا تو میرے پر اتبا ضرور ہوگی ہے اس لئے استقبال میں سوم نہیں رکھ سکتے دو تین دن پہلے سے کہ چاند آئے نظر آئے نہ دو چار دن اور رکھ لیں گے کیا مسئلہ ایسا نہیں ہوگی چاند دیکھ کے ہی رکھنا ہے اور شک والا دن تو خاص طور پر منع ہے شک والا دن کون سا ہو سکتا ہے شابان کی تیس تاریخ یہ شک والا دن ہو من صام یوم الشک فقد عصا ابل قاسم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے شک والے دن سوم رکھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی ہاں ایک چیز جو ہے عورتوں کو یاد دلا دینا چاہیے کہ اگر کسی عورت کا پچھلے رمضان کا سوم چھوٹ گیا ہے تو شابان میں اگلا رمضان آنے سے پہلے قضا کر لے جیسا کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھی کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے میں رمضان کے چھوٹے ہوئے سوم کی قضا نہیں کر پاتی تھی البتہ شابان میں مجھے موقع مل جاتا تھا تو اس لیے اگلا رمضان آنے سے پہلے عورتوں کہنا چاہے کہ وہ شابان کا سوم مکمل کر لیں تو شابان میں کیا ہوا شریع شرعی حکم خلاصہ میں آتے ہیں شریع حکم مختصر کیا ہوا شابان میں نفلی سوم رکھنا سنت ہے نفلی سوم عموما اور نفلی سوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاسنین سوموار کو یوم الخمیس کو اور ایام بیز کو تیرہ چودہ پندرہ کو عام طور پر رکھا کرتے تھے تو ان دنوں میں سوم رکھنا مستحب طرار پائے گا پندرہ شابان گزر جانے کے بعد سوم سے رک جانا چاہیے سوائے اس کے کہ کوئی اپنی عادت کے مطابق رکھتا تھا تو اس عادت کے مطابق رکھ لے استقبال رمضان کے لئے آخر کے ایک دو دن نہ سوم رکھے جائیں قضاء جو سوم پڑا ہوا ہو اسے اگلا رمضان آنے سے پہلے ہی اس کی قضاء کر لینی چاہیے کر لینی چاہیے اور اور کوئی مسئلہ چھوٹ رہا ہے ایک مسئلہ لگتا ہے چھوٹ رہا ہے ہاں ایک مسئلہ چھوٹ رہا ہے جو میں بنایا ہوں پہلے تفصیل سے اس میں سے ایک مسئلہ چھوٹ رہا ہے یومش شک والا کون بتایا یومش شک والا کسی نے شک والا ہی بتایا آپ نے بتایا آپ نے بتایا دونوں لوگوں نے پکا کیا بتایا آپ پورا کریں آپ پہلے ان سے سن لیتے ہیں پھر آپ سے سن لیتے ہیں شک والے دن سوم رکھنا حرام ہے آئیے اور آپ بھی آپ بھی آئے آپ نے بھی مسئلہ بتایا تھا لیجئے تو یہ رہے شعبان کے مسائل اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو بہت ساری چیزیں میں ان کا پرچار نہیں کرنا چاہتا بتا بتا کے ہے نا کہ حلوہ ہے تو یہ زیارت ہے تو یہ فلان صلاح ہے تو یہ فلان یہ چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو مر جانے دو اپنی موت انشاءاللہ بیدتیں ختم ہو جائیں گی سنتوں کو پھیلاؤ بیدتیں ختم ہوں گی سنتوں کو پھیلاؤ بیدتیں ختم ہو گی انشاءاللہ العزیز ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى عشق والنبیاء والمسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین دوستو اور بھائیو ابھی آپ نے شیخ محترم کی مدلل مفصل تقریر سنی جس سے آپ کو یہ اتمنان ہو گیا ہوگا کہ شبہ برات کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں نہ حلوہ پوڑی کی کوئی حیثیت ہے اور نہ زیارت قبرستان اور نہ دوسری جیدوں کی اور جو اصل سنت ہے وہ ساری سنتیں ہم سے رخصت ہو چکی ہیں رات جاگنے کی سنت رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیکن وہ سنت آدھا کرنے کیلئے ہمارے پاس طاقت نہیں یا ہمت نہیں یا ہم اس کو چاہتے ہی نہیں چونکہ عام مسلمان شارٹ کٹ راستے قادی ہو چکا ہے کہ شارٹ کٹ راستہ مل جائے سال بھر میں ایک دو راتیں جاگ لیں ایک دو جشنوں جلوس منا لیں اور اس کے بعد جنت کے کھیکے دار بن جائیں اگر اتنی ہی آسان جنت ہوتی تو شاید جہنم ہی اللہ تعالی نے تیار کرتا جائے یہ سب بنے بنائے چیزیں جو ہیں آج لوگوں نے جو اصل کتاب و سنت سے ثابت ہے اس پر عمل کرنے کے لئے آج مسلمان تیار نہیں اور جو موضوع منگڑت ضعیف حدیثوں جو چیزیں ثابت ہیں اس کے لئے بلکل بے شہن نظر آتا ہے اس کے لئے پیسے خچ کرتا ہے وقت دیتا ہے اور پتہ نہیں کتنے خرافات اس کے اندر کرتا ہے بہرحال خلاص ہے یہ کہ بہرحال یہ شابان کا مہینہ یہ ہمارے لئے بہت سارے اس کے اندر دروس و عبرت ہیں اس لئے ہمیں اس کے بارے میں سنجید کی ساتھ سوچنا چاہیے ایک کے دو مسئلے جو ابھی شیخ محترم نے ذکر کیا ہے یہ بطور تفصیل میں صرف تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ ہوں گے ان کے دہنوں میں ہوگا یہ شیخ نے بھی ذکر کیا کہ آدان کے سلسلے میں بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو آدان نہیں دینا چاہیے اگرچہ اس مسئلے کے اندر یعنی حدیث کے صحیح اور ضعیف کے بارے میں بہت سارے علماء نے اختلاف کیا ہے کچھ علماء نے اس کو حسن تک بھی قرار دیا ہے بعض علماء نے اس لئے بہرحال یہ کچھ علماء نے میں نے کہا کہ حسن بھی قرار دیا ہے بتایا مجھے میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے رجوع کر لیا یہ بہرحال ہے کہ بہت سارے صحیح اور حسن کے بیش میں مسئلہ چل رہا ہے دوسرا مسئلہ جو جب شابان نصف ہو جائے تو روضہ مت رکھو اس کو بہت سارے علماء نے دعیف قرار دیا ہے اور اس کا ایک معنی یہ ذکر کیا ہے کہ جب پندرہ شابان ہو جائے تو اس کے بعد روضے مت رکھو اس کے بعد روضہ شروع مت رکھو یعنی پندرہ شابان کے بعد اس لیے کہ جو عام حدیثیں ہیں کہ شابان پورا روضہ رکھتے تھے یا تھوڑا سو روضہ نہیں رکھتے تھے اس کے اندر گنجائش نکلتی ہے کہ آپ اگر بیس پتیس تک کوئی روضہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے پندرہ شابان کے سلسلے میں جو آپ نے کہا میرے خیال سے میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ پندرہ شابان کے بعد روضہ رکھنا جائز ہے البتہ چار پانچ روضہ پہلے آدمی کو رکھ جانا چاہیے جیسے کے اور حدیثوں کے تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایک عمل کرنے کے طور پر نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ میں حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کے طور پر نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے اور جائزہ لینے کی طور پر نصیب فرمائے اور اپنے احباب سے میں گزارش کروں گا کہ جن کے پاس سوالات ہوں اس موضوع سے متعلق خاص طور سے وہ شیخ محترم سے آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کے دہن و دماغ میں کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہ رہ جائے آپ ساتھ نے تقسیم کرتا ہے جسی پھر کھڑے ہو پوچھتے ہیں جی ڈائریکٹ پوچھتے ہیں ڈائریکٹ آپ کھڑے ہو کر پوچھ سکتے ہیں اس لئے کہ ہم پیپر تقسیم کرنا بھول گے بہرحال جلدی میں اگر کوئی مسئلہ کسی کی ذہن میں ہو نہیں لگتا چلیے اگر نہیں ہے تو پھر یہ انعامات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں جی الحمدللہ اگر کسی کو گنتی کے بارے میں پوری طرح سے علم نہیں اور دوسری صورت ہے کہ شک ہو تو وہ ایسے مواقع پر تحریح ہے لہی ہے نا شیخ مہری جانکاری میں تحریح ہے یعنی وہ اندازہ کرے گی اور زیادہ زیادہ جتنا اسے سمجھ میں ہے اتنا رکھ لے مثلا چھے دن اور سات دن میں شک ہے تو سات دن رکھ لے سات دن اور آٹھ دن میں شک ہے تو آٹھ دن رکھ لے تو تحریح کر کے جس کا اندازہ ہو جیسے آپ کو جب آپ کہیں صلاح پڑھنا چاہتے ہیں سہرہ میں قبلہ نہیں معلوم ہے تو قبلہ کے بارے میں آپ تحریح کرتے ہیں ایسے بہت سارے مواقع ہیں جب تحریح کرنا ہوتا ہے تو یہاں بھی تحریح کیا جائے گا یعنی اندازہ کر کے کوشش کیا جائے کب کتنا ہمیں رکھنا ہے جزاک اللہ خیر اچھا سوال جی جزاک اللہ خیر یہ سوال ہے اور شاید ذہنوں میں آؤ بہت اچھا ہے مضمون سے متعلق ہے اس لئے اس کی وضاحت جو ہے مناسب ہے بھائی نے کہا کہ شابان کی پندرہویں رات ہی وہ رات ہوتی ہے جس میں قسمت لکھی جاتی ہے اصل میں قرآن مجید میں سورہ دخان کی ابتدائی آیات جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے اور ہم بندوں کو برے انجام سے ان کے عمال کے برے انجام سے ڈراتے ہیں اور یہ وہ رات ہے بابرکت رات جس میں سارے حکمت والی چیزوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو جن لوگوں نے اس کی تفسیر کر دی کہ برکت والی رات سے مراد شابان کی پندرہ ہی رات ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ آیت کی یہ تفسیر کی کہ اسی رات فیصلے کیے جاتے ہیں مردہ اور زندہ کو لکھ دیا جاتا ہے تو جب ابتدائی غلط ہو گئی تو وہ بات بھی غلط ہو گئی تو برکت والی جو رات ہے وہی قدر والی رات ہے اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا تیسری آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا شہر و رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا تو مہینہ اللہ نے متین کر دیا رمضان اور رات کے بارے میں دو نام لیا ایک قدر والی رات اور ایک برکت والی رات اور ظاہر بات ہے قرآن کے نزول کا مطلب دو ہوتا ہے ایک تو یہ مطلب ہو کہ اس کے نزول کی ابتداء ہوئی اس لیے کہ پوری قرآن پاک تیس سالوں میں اترا ہے تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کرنا شروع کیا ہے برکت والی رات میں نازل کرنا شروع کیا ہے قدر والی رات میں تو شروع کیا ہے اس حساب سے ایک معنی ہوتا ہے تو وہ دونوں راتیں ایک ہی ہیں اور رمضان میں ہیں قدر والی بھی برکت والی بھی اور اگر یہ معنی لیں کہ اکٹھا نازل ہوا ہے جیسا کہ بہت سارے بیت المعمور سے بیت العزت ہے تو وہ بھی ایک ہی رات ہے وہ بھی ایک ہی رات ہے اور وہ رمضان میں ہے وہ رمضان میں ہے تو دونوں دو راتیں نہیں ہیں دونوں دو راتیں نہیں ہیں ایک ہی رات ہے اگر یہ تفسیر اگر یہ تفسیر شاز نہ ہوتی اگر یہ تفسیر معتبر تفسیروں کے خلاف نہ ہوتی اگر یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہوتی تو ہمیں ماننے میں کوئی باق نہیں تھا مال لیتے لیکن جب یہ تفسیر شاز ہے اکرمہ رحمہ اللہ سے ہے جو صحابی نہیں ہے جنہوں نے اللہ کے نبی سے ڈائریک سنا نہیں ہے پھر اس کے ثبوت میں بھی مسئلہ ہے پھر باقی تفسیروں کے خلاف ہے یہ پھر قرآن پاک کے بھی خلاف جاتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ اس رات جس میں ساری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ شابان کی پندرہ بھی رات ہے یہ بات صحیح نہیں ہو کر کہ صحیح کیا ہے جس رات میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ قدر والی رات ہے وہ برکت والی رات ہے وہ رمضان میں وہ رمضان میں ہے اس لیے یہ اس بارے میں نہیں ہے یہ آیت قدر والی رات کے بارے میں ہے برکت والی رات کے بارے میں ہے جو رمضان میں ہے نا کی شابان میں ہے تو یہ مسئلہ جزاک اللہ خیر بہت اچھا سوال ہوا اس کی وجہ سے وضاحت ہو گئی کہ سور دخان کی آیت یہ شب قدر کے بارے میں ہے شب برکت کے بارے میں ہے شب برات جو اپنی طرف سے بنایا ہوا لفظ ہے چاہے شبے بارات کہیں چاہے شبے برات کہیں چاہے جو کہیں کسی انداز میں بھی اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے وہ رات عام راتوں کی طرح ایک رات ہے اگر کوئی آدمی روز تحجد پڑھتا ہے اس رات بھی پڑھ لے گا اگر نہیں پڑھتا ہے اس رات بھی نہیں پڑھے گا یا اچانک رات میں کوئی بیدار ہو گیا اور تحجد پڑھ لیتا ہے کبھی کبھی اس کی عادت ہے آج بھی بیدار ہو گیا تو پڑھ لے گا اس لیے نہیں پڑھے گا اگر میں نے بتایا درس میں آیا کہ سبب وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے ہم اپنی طرف سے سبب بنائیں گے بھٹک جائیں گے جزاکم اللہ جی آپ کا سبب سوال صرف تاک راتو اچھا اعتقاف کر سکتے ہیں میں ہی اعتقاف کرے یعنی اعتقاف کرے پھر چھوڑ کے چلا جائے پھر اعتقاف کرے پھر چھوڑ کے چلا جائے دیکھئے اعتقاف کا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے اعتقاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے پہلے رمضان کے ابتدائی دس راتوں میں اعتقاف کیا پھر آپ نے درمیان کی دس راتوں میں اعتقاف کیا پھر آپ نے آخری دس راتوں میں اعتقاف کیا اور ایک سال آپ نے آخری دس راتوں کا بھی اعتقاف نہیں کیا چھوڑ دیا شوال کی دس راتوں میں کیا اس کی قضا کرنے کے لئے کیونکہ آپ جب کوئی عمل شروع کرتے تھے تو اسے ہمیشہ کرتے تھے آپ نے دوسروں کو ایک رات اعتقاف کرنے کی اجازت دی ہے عمر رضی اللہ عنہ آکے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات بیت اللہ میں اعتقاف کروں گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اوفے بن نظر کی جاؤ اپنی نظر اپنی منت پوری کرو تو کوئی ایک رات کا بھی اعتقاف ہو سکتا ہے ایک رات کا بھی اعتقاف ہو سکتا ہے لیکن بہرحال یہ اس کو عادت نہیں بنایا جا سکتا جیسے کہ میں نے بتایا کہ عام دلیل سے عام مسئلہ ثابت ہوگا خاص مسئلہ ثابت نہیں ہوگا اس لئے کبھی کبھار ایک آدھ رات کسی نے جا کے اعتقاف کر لیا تو کہیں کہ کوئی بات نہیں لیکن اگر کسی نے اس کو بنا لیا عبادت کیا صحابہ اکرام یہ ثواب حاصل کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے کیا رکاوٹ تھی اعتقاف کرنا چاہتے صرف ستہ اس کو اعتقاف کرنا چاہتے تو کیا رکاوٹ تھی کسی صحابی نے کیا کسی تابعی نے کیا تو اس لئے اس طرح کر لینا کوئی بھی عمل جو اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے نہ کیا ہو عام دلائل کی بنیاد پر تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا سال کے دوران کبھی آدمی کسی دن اعتقاف کرنا چاہتا کر لے ایک آدھ دن لیکن باقاعدہ رمضان میں جس میں سواب حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے صحابہ کو بھی یہ شوق تھا جس کا سبب موجود تھا جو کر سکتے تھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے باوجود نہیں کیا تو آج وہ دین اور عبادت نہیں بن سکتا آج وہ دین اور عبادت نہیں بن سکتا اللہ حالا جزاکم اللہ خیر و احسن جزا اور اب اس سے اصلاح ختم کرتے ہیں اور میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ چونکہ آپ بھی مسجد کے اندر ہیں اس لئے مسجد کے احترام کو برقرار رکھیں شور ہنگامہ سے پرہیز کریں اور انعامات کی تقسیم شروع کر دیں آپ لوگ اور ہم لوگ بھی تقسیم انعامات شروع کر رہے ہیں اور یہ ترتیب ہے سب سے پہلا انعام ایک گلکسی ہے اس کے بعد دو موبائل ہے اس کے بعد پھر اور یہ ترتیب سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو سب سے پہلا انعام آو بیٹے اٹھاؤ اس میں سے بسم اللہ کر گا دہنے ہاتھ سے دہنے ہاتھ سے آپ لوگ اپنا نمبر دیکھ لیجئے اور آخری تین نمبر جو ہے ہم ذکر کریں گے نائن ون فور آجائے رکو 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 بیٹے جی نائن ون فور آجائے شیخ خواب ماشاءاللہ اللہ اسے مبارک بنائے اور خیروگرسط کا ذریعہ بنائے اور ہماری زندگی میں سوالح تبدیلی اچھی تبدیلی کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ آو جی آو ادھر آو شروع نائن ٹو نائن نائن ٹو نائن آخری تین نمبر کمر بھائی ماشاءاللہ یہ ہمارے سلامہ ہسپٹل کے شبسن پہ رہتے ہیں ہمارے کمر بھائی یہ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئی آجائے آجائے اور نکالو جی نیچے سے نکالو آجائے آجائے رکو رکو ماد داگو نائن ڈیبل ٹو آجائے 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 آجائے